پانی سے ترائی کے لیے واتر ٹینکر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہم موجود ہیں اس وقت اس نئے سیورش اور برساتی پانی کے نالے پر جس کو تیزی کے ساتھ بنایا جا رہا ہے اس وقت بہت بڑی عبادی بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے ڈوب جاتی تھی اور کڑوڑوں کی مالیت کے کاروبار تباہ ہو جاتے تھے ایک ایک دکان میں کڑوڑوں روپے کا مال ہوتا ہے وہ سب برباد ہو جاتا تھا پانچ پانچ چھے چھے فٹ پانی جمع ہو جاتا تھا تو پانی کی نکاسی پروپر طریقے سے ہونے کے لیے یہاں پہ ایک زبردست قسم کا بہت ہی چوڑا نالا بنایا جا رہا ہے جو تقریبا چودہ یا سولہ فٹ چوڑا ہے اور یہ اس کی چھت کی بھرائی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت چند روز پہلے یہاں پہ بھرائی کی گئی ہے اس کی چھت کی اور اس کو کور کر دیا گیا ہے اور اس کی ترائی کی جا رہی ہے تو مزید تفصیلہ جاننے کے لیے ہم آئے ساتھ رہیے اور مزید ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور یہاں موجود ایک اور چیز کے بھی بارے میں بتائیں گے سب کرش کا ڈھیر لگاوا ہے بجری کا اور تعمیراتی کام انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں پہ جا رہی ہے شاعرہ قائدین اس سے گزرنے والے سیوری جور برساتین آلے کی تعمیر کا کام ہم نے آپ کو کچھ دنوں پہلے بھی ایک ویڈیو دکھائی تھی اور یہ آج ہم آپ کو اس کی دوسری ویڈیو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں پانی سے ترائی کے لیے ووٹر ٹینکر کی سپلائی بھی جاری ہے یہاں پر انتہائی پوش علاقہ ہے یہ پی سی ایچ ایس کا اور یہاں پہ گھر اور کاروبار سب پانی میں ڈوب جاتے تھے اور ان سب کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے یہ کام یہاں پہ چل رہا ہے اس وقت شیٹنگ بغیرہ لوہی کی شیٹیں رکھیویں ہیں جن کی مدد سے اچھٹ ڈالی جا رہی ہے اور یہ آپ کے سامنے نالا اس وقت موجود ہے آر سی سی کی دیوار کی چوڑائی آپ دیکھئے کتنی ہیں اور یہ سریعے لگے ہوئے اس میں مضبوط اور پائے دار اب یہاں پہ چھٹ ڈلنا ہے اور چھٹ کیسے ڈل رہی ہے وہ بھی آپ شکین لگی بھی دیکھ سکتے ہیں ان لکڑیوں اور لوہی کی شیٹوں کی مدد سے یہ چھٹ بھرائی کی جا رہی ہے اور آگے بھی کام ہونا باقی ہے پانی بھراوائے بارش کا نالے میں اور چوڑی چوڑی دیوارے بنائی گئی ہیں تاکہ یہ بہت ہی لانگ لائف رہے یہاں سے آپ کو چھٹ کی موٹائی کا بھی اندازہ ہو رہا ہوگا تقریباً ایک فٹ موٹی یہ چھٹ ہے یہ سریعے موجود ہیں آپ کے سامنے ان کو بینٹ کر دیئے گیا ہے اور اب چھٹ پہ سریعے لگائے جائیں گے اور مزید آگے بھی شیٹرنگ لگائی جائے گی یہاں پہ نالہ اس وقت اوپن ہے یقین ہے ان کچھ ہی دنوں میں یہاں بھی شیٹرنگ لگ جائے گی اور آٹھ سی سی کی بھرائی کر دی جائے گی دیوار کی موٹائی آپ دیکھیں کتنی موٹی دیوار ہے یہ پرانی دیوار بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ نئی دیوار بھی لگائی جا رہی ہے سریعے ڈبل چلائے جا رہے ہیں اس میں خودائی کے دوران بڑے بڑے پتھر نکالے گئے ہیں دیوار بڑے پتھر نکالے گیا یہاں پہ آپ چھٹ کی موٹائی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں ڈبل سریعے کے جال بچائے گئے ہیں چھٹ پہ انتہائی پائیدار اور مضبوط چھٹ بنائی جا رہی ہے پانی کی نکاسی کے لیے یہ ہول بنائے گئے ہیں چھٹ پہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے یہ ہولیں تقریباً ڈیڑھ انچ کے اور یہاں سے یہ چھٹ آگے کی بھرائی ہو چکی ہے اور یہ والا پورشن باقی ہے اس کی بھی جلدی بھرائی ہو جائے گی اس طریقے سے یہاں پہ نالے کی دامیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا یہاں سے آپ کو اس کی چھوڑائی کا بخوبی اندازہ ہو رہا ہوگا یہ کتنا چھوڑا نالا ہے خاصا چھوڑا یہ نالا ہے تقریباً اس کی چھوڑائی کوئی بارہ یا چودہ فٹ کم از کم ہوگی یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو اس اینگل میں آپ کو شایدہ قائدین سے گزرنے والے نالے کے ساتھ ساتھ نسلہ ٹاور بھی نظر آ رہا ہے سامنے اسے بھی ہم کلوز اپ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں نسلہ ٹاور سولہ منزلہ بلڈنگ جس کو گرانے کا حکم سپریم کورٹ نے دیا ہے یہ سروس روڈ پر بنائی گئی ہے اور مسلسل کام جاری ہے اس کو گرانے کا کانٹریکٹر کے مطابق چار سوکر قریب مزدور یہاں پر مسلسل کام کر رہے ہیں اور یہ نیچے شاہرہ قائدین کا فلائی اوور ہے ایک اسکیویٹر مرشین اس کی چھت پر موجود ہے چار یا پانچ منزلیں توڑی جا چکی ہیں اب تک دوستو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی پسند آئے تو شیئر کریں نہ پسند آئے تب بھی شیئر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ مجھے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اپنے گھر والوں اپنے بچوں کا محلے کا سب کا خیال رکھیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات